دوستوں بچپن میں بچوں کو اپنے دادا دادی نانا نانی سے کہانیاں سننا اچھا لگتا ہے لیکن کبھی کبھار یہ کہانیاں حقیقت بھی بن جاتی ہیں ایسا ہی کچھ ہوا امریکہ کے مائک اور ماریا لوپیس کے ساتھ جس کی انہوں نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی تھی دراصل ان کے دادا ان دونوں بھائی بہنوں کو بتاتے تھے کہ انہوں نے سمودرے لٹیرے کا خزانہ ڈھونڈا تھا اور ایک باکس بھی بتایا دادا کے موت کے بعد جب انہوں نے اس باکس کو کھولا تو اندر ایک سامان دیکھ کر چونک گئے مائک نے بتایا کہ بچپن میں حمد دادا جی ایک کہانی سناتے تھے جس میں انہوں نے بتایا کہ جوس گیسپو نام کے ایک لٹیرے کا خزانہ انہوں نے ڈھونڈ لیا تھا دونوں بچوں کو لگتا تھا کہ دادا سمودری لٹیرے کی کہانی کئی بار سناتے ہیں اس لئے وہ مزاگ کر رہے ہیں انہوں نے اس کہانی میں سچائی ہونے کی کبھی کلپنا بھی نہیں کی تھی دراصل کچھ ساروں بات ان کے دادا جی کی اچانک موت ہو گئی دادا جی کی موت کے بعد دونوں ان کے کمرے کو ساف کر رہے تھے تب یہ اچانک ان کی نظر ایک بکسے پر پڑی یہ بکسہ دیکھنے میں بڑا ہی بچتر لگ رہا تھا اس لئے انہوں نے اسے کھولا اس بکسے کے اوپر انہیں ایک تصویر دکھائی دی جسے دیکھ کر انہوں نے سوچا کہ یہ شاید ہمارے پردادہ پردادری کی ہوگی دونوں بھائی بینوں نے اس بکسے سے کچھ اور پانے کی آس سے اسے کھنگالنا شروع کر دیا دونوں نے جب اس بکسے کو کھنگالا تو انہیں ایک پرانے کاغذ پر نقشہ چھپا ہوا ملا اس نقشے کو دیکھ انہیں سمجھتے دیر نہیں لگی کہ یہ نقشہ فلوریڈا کا نقشہ تھا جو 1930 میں بنایا گیا تھا بکسے میں نقشے کا ملنا انہیں کچھ عجیب لگا اور انہوں نے سوچا کہ اس میں کچھ راز ضرور شپا ہے دراصل بکسے کو کچھ دیر کھنگالنے کے بعد جب انہیں ایک ایسی چیز ملی جس کی وجہ سے ان کی رہو گاپ گئی مائک نے بتا کہ اس بکسے کا درشے کسی بھوتوں کی فلم سے کم نہیں تھا اس بکسے میں ایک کٹا ہوا ہاتھ سنبھال کر رکھا ہوا تھا بکسے میں ہاتھ کے علاوہ سولوی چھتہ تابتی کے پرتکال یا سپین کے کچھ سکھے بھی سنبھال کر رکھے تھے دونوں بھائی بہن کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دادا جی کے بکسے میں یہ ہاتھ کیا کر رہا ہے بھائی بہن کے سامنے اب ایک عجیب سمجھا تھے کہ یہ بکسہ کس زمانے کا ہے اور اس میں ملی چیزیں کیا ہیں ان چیزوں کا راز جاننے کے لیے انہوں نے ایک ایک ایکسپرٹ کو بلائیا ایکسپرٹ نے دونوں کو حقیقت سے روبرو کراتے ہوئے کہا کہ یہ سکھے سموتری لوٹیروں کے دور کی ہیں ایکسپرٹ نے بکسے میں ملے ہاتھ پر پہنی ہوئی انگوٹی کے آدھر پر کہا کہ یہ انگوٹی کسی سموتری لوٹیرے کی ہے ایکسپرٹ کے باتیں سن کر دونوں کے من میں دادا جی کے پچپن والی کہانی گنجنے لگی تب انہیں احساس ہوا کہ دادا جی انہیں حقیقت ہی بتاتے تھے اس ہاتھ کے بارے میں انہوں نے انمان لگایا کہ یہ ہاتھ کہیں ان کے پردادا کا تو نہیں ہے کہیں ان کے پردادا ہی تو سموتری لوٹیرے نہیں تھے اس سوال کا جواب اب تک راز بنا ہوا ہے ہمارے ساتھ پرے رہنے کے لئے آپ سبی کا تحید سے دھنیواد کیونکہ آپ میں تو ہم ہیں